ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آج کی بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اب شہریوں کی شامت آگئی ٹریفک پولیس حضرات کی چاندی ہوگئی حکومت نے شہر میں داخلے کے لیے ہیلمٹ کو ضروری قرار دیا ہے اب موٹر سیکل سوار ہیلمٹ پہنے بغیر شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے جرمانہ آید کرنے کا فیصلہ جرمانہ کیتنا ہوگا یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں اور حکومت کے اس نئے اعلان پر کس طرح سے عمل درامت کیا جائے گا جوڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ تاکہ آپ یہ جان سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول اہل کریم اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خورم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے لیے شہر میں داخلے پر پابندی آئید بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے شہریوں کے شہر میں داخلے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے تفصیل کے مطابق وزیرعالہ پنجاب کے ویجن محفوظ پنجاب کے تحت ٹریفک پولیس کا حادثات کے صدباب اور شہریوں کے محفوظ شفر کے پیسے نظر بڑا اقدام کرتے ہوئے بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے شہریوں کو شہر میں داخلے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے جبکہ ٹریفک حکام کے مطابق شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک پولیس کے اہلکار تینات کر دیے گئے ہیں کاغذات کی ادم دستیابی اور جرمانہ ادا نہ ہونے کی صورت میں گاڑی کو متعلقہ پولیس سٹیشن میں بند کر دیا جائے گا اور ہیلمٹ موٹر سیکل کی ٹینکی پر رکھنے والوں کا بھی دو ہزار روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکے گا یہ تھی آج کی بڑی خبر کہ حکومت نے محفوظ بنجاب کی مہم کو عام کرتے ہوئے شہریوں کے شہر میں بغیر ہیلمٹ کے داخلے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہیلمٹ کو موٹر سیکل کی ٹینکی پر رکھ کر چلا رہے ہوتے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی دو ہزار روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ دوستو تک بر وقت پہنچ سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو